ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں و تنحون عن المنکر و تؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله لمه الكریم میرے محترم و مقرم و موزز سامعین اکرام و خواتین اسلام اللہ رب العزت کا فزل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دیکھتے دیکھتے وقت پورا ہونے کو جا رہے ہیں گھر میں رہو تو ابھی وقت گزر جائے گا بازار میں رہو تو ابھی وقت گزر جائے گا سفر میں جاؤ تو ابھی وقت گزر جائے گا آسپتال میں رہو تو ابھی وقت گزر جائے گا جنت اور جہنم یہ دو اللہ کی ایسی تخلیق ہیں جس پر وقت تاری نہیں ہوتا گرمی کا موسم سردی کا موسم بارش کا موسم اس طرح سے کوئی موسم نہیں بدلتا جنت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے ایک جیسی حالات رہتے ہیں لیکن نعمتوں میں اضافہ رہتا ہے دنیا میں موسم بدلتے تو چیزوں کے اندر بھی ترقی اور تنزلی آتی ہے دھک کالے میں پورے جھاڑ سک جاتے اور نیوک کالے میں پورے ہرے ہو جاتے اسی طرح سے دھک کالے میں یہ پورے روڈ اور سڑک کے دھول اٹھنے لگتی ہے بارش کے موسم میں یہ ساری چیزیں دھول جاتی ہیں دھک کالے میں لوگ جو ہے دبلے ہو جاتے ہیں پریشانہ آل ہو جاتے ہیں بارش میں اور سردی میں اور چہروں پر رنگ چڑ جاتا ہے جیسے موسم بدلتا ہے تو چیزوں کی حالتیں بھی عدلتی بدلتی رہتی ہیں لیکن جنت میں کوئی موسم نہیں رہتا وہاں کی عائش و عشرت میں اور وہاں کی خیر میں وہاں کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے جیسے ایک درخت پر پتے لگے ہوئے ہیں اور اس درخت کے پتوں کو دیکھتے دیکھتے طبیعت اکتا گئی تو پھر وہ درخت کے پتے دوسرے ٹائپ سے بدل جائیں گے پھر کچھ زمانہ گزرا پھر وہ پتوں کو دیکھتے دیکھتے طبیعت اکتا گئی تو پھر وہ پتے دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ کی جھاڑ رہتا ہے دنیا میں جتنے رقم کے پتے ہوتے ہیں اور اتنے پتے اس پر لگ سکتے اور دنیا میں جتنے فل فروٹ ہیں اور اسی پیڑ سے اللہ پکھا سکتے یہ جنت کی نعمتیں ہیں لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے ناریل کا جھاڑ ناریل کے جھاڑ کے سرکا چھ رہتا قیامت کی صبح تک نہیں بدلتا موس کا جھاڑ موس کے جھاڑ کے سرکا چھ رہتا قیامت تک وہ نہیں بدلتا موس کا جھاڑ ناریل کے جھاڑ کے سرکا ناریل کا جھاڑ موس کے جھاڑ کے سرکا یہ کبھی نہیں بدلتا یہ اللہ رب العزت کی خلقت کی سنت ہے کہ وہ اللہ نے جس کو جیسے بنا دیا اور وہ قیامت تک کے لئے اپنے خلقت میں اور اسی اعتبار سے رہیں گے اور اسی طریقے سے جس جھاڑ پہ جو فل لگنا ہے اور اس جھاڑ پہ وہی فل لگے گا اور اس پر دوسرا فل نہیں لگے گا جسے بادام کے جھاڑ پر بادام لگے گا انار کے جھاڑ پر انار لگے گا اگر کوئی چاہے پوری کوشش کر کے کہ بادام کے جھاڑ کو انار لگنا انار کے جھاڑ کو بادام لگنا ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں اللہ رب العزت اپنی خلقت کو نہیں بدلتے لیکن جنت میں یہ چیزیں بدل جاتی جیسے دنیا میں موسم ہے تو پھر حالات بدلتے رہتے ہیں کہ یہ دھکالہ چلے جائیں گا تو پھر بارش کا موسم آجیں گا یہ جو دھکالہ چلا گیا قیامت تک پھر کبھی واپس لوٹ کرنی آئیں گا آج کا دن جو گزر جائیں گا وہ قیامت تک واپس لوٹ کرنی آئیں گا جو آدمی جس حال میں ہے اس کا وقت تو وہی پر ختم ہوتا جا رہا ہے آسپتال میں رہنے والے کا وقت آسپتال میں ختم ہو رہا روٹ پہ رہنے والے کا وقت روٹ پہ ہی ختم ہو جا رہا گھر میں رہنے والے کا وقت گھر پہ ہی ختم ہو جا رہا دکان میں رہنے والے کا وقت دکان پہ ہی ختم ہو جا رہا جو آدمی بھار ملک گیا تو بھار ملک میں بھی وقت ختم ہو رہا گیا آدمی جوانی میں بڑھا ہو کے آ رہا ادھر سے بچے چھوٹے تھے تب گیا تھا آنے تک بچے بڑے ہو گئے آنے تک بچے بڑے ہو گئے میرے محترم ماں بھینو دنیا میں وقت کی جو گھنٹی ہے اور وہ چل رہی ہے وقت کسی کے لیے نہیں روکتا اللہ اگر کسی کے لیے روک دیں تو یہ تو ہو سکتا ہے ورنہ اللہ رب العزت نے دنیا کے وقت کو جاری کر دیا تو وقت گزرتا چلا جائے گا اب جیسے آپ لوگ دس دن کی جماعت میں آئے اگر تم گھر میں رہتے تو بھی دس دن ہو جاتے اگر تم گھر میں رہتے تو بھی دس دن ہو جاتے اور ہاتھ کچھ نہ لگتا ہاتھ کچھ نہ لگتا تم اللہ کے راستے میں آگئے اور یہ دس دن اللہ کے راستے میں لگ گئے اور یہ دس دن اتنے قیمتی بن گئے یہ ایک دن ہزار دن کے برابر ہو گیا یہ ایک دن ہزار دن کے برابر ہو گیا اور تم جو اللہ کے راستے میں بیٹھے مجلس کے لئے اور دین کے باتوں کے لئے بیٹھے مذاکری کے لئے بیٹھے ایک ایک سیکنڈ پر ستر سال کی عبادت کا سواب ملا اللہ کے راستے میں نکل کر جو تکلیفیں آپ کو ہی اور جو پریشانیاں اور آپ کو فیس کرنا پڑا ہے جو پریشانیوں سے آپ کو دوچار ہو کر گزرنا پڑا ہے ایک ایک تکلیف کے بدلے میں اللہ رب العزت مجاہد کا سواب اللہ آپ کو عطا فرمائے یہ وقت کس طریقے پر کامیاب ہوا دنیا میں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے دنیا میں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے لیکن میرے محترمہ بہنوں قبر میں جانے کے بعد ضرور پتا لگے گا قبر میں جانے کے بعد ضرور پتا لگے گا کیونکہ دنیا میں بعض مرتبہ اللہ دعا کے قبولیت کو ظاہر نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ فیرون جو ہے بہت بڑا سرکش بن گیا اور اس کو تو ختم کر دے اس کو تو ہلاک کر دے اللہ رب العزت نے نبی کی دعا کے قبول کرنے میں نبی کی دعا کو قبول کرنے میں چالیس سال لگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی چالیس سال پہلے فیرون ہلاک ہوا چالیس سال کے بعد نبی کی دعا مانگی لوگوں کے خلاف اس وقت کے اے اللہ میں دعوت دے رہا ہوں دعوت دیتے دیتے پانچ سو برس گزر گئے لیکن یہ لوگاں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ لوگاں نہیں سمجھ رہے ہیں اے اللہ تو پوری دنیا میں جتنے لوگاں ہیں اور ان سب کو تو ہلاک کر دا اللہ رب العزت بولے تو کشتی بنا تو کشتی بنائے اور کشتی بناتے بناتے اور وہ کشتی پوری ہو گئی کشتی پوری ہونے کے بعد ساڑھے چار سو سال لگیں گا دعا کے قبول ہونے میں پانچ سو سال کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے دعا مانگی اور ساڑھے چار سو برس جو ہے نو علیہ السلام نے دعا کے قبولیت کا انتظار کیا اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں کیا ڈھیل دیتے ہیں آج نہیں تو کل سمجھتے کل نہیں تو پرسوں سمجھتے پرسوں نہیں تو وہ پرسوں سمجھتے اسی طریقے سے اللہ رب العزت رحمت والے ہیں رحمان ہیں اللہ تعالی انتظار کرتے کرتے انسانوں کے لئے ساڑھے چار سو برس گزارتے ہیں لیکن میرے محترم ماوینوں اگر ہمارا بچہ ہمیں نافرمانی کرے ہماری تو ہم دو دن بھی انتظار نہیں کر سکتے اگر ہماری بہو ہماری نافرمانی کرے تو ساس یہ دن کی تو دور کی بعد یہ گھنٹہ سبر نہیں کر سکتے اور ہمارا شوہر یا ہماری بیوی ہماری نافرمانی کرے تو ہمیں گھنٹے کی تو دور کی بعد دس منٹ بھی ہم انتظار نہیں کر سکتے اور اس کی پکڑ کرتے اور اس کی جو ہے سرزنش کرتے اور اس کو جو ہے کہ ہم اس کو مار سے یا گالی سے یا ڈانٹ سے جو ہے کام لیتے اپنی نافرمانی کے باوجود اور نبی کو ستانے کے باوجود اللہ رب العزت ساڑھے چار سو برس انتظار کیے اور پھر اس کے بعد آپ کی دعا کو قبول فرمائے اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتی لیکن کبھی کبھی انتظار کراتی کبھی کبھی انتظار کراتی ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ضرور لیکن اللہ رب العزت پتہ نہیں کتنا وقت انتظار کرائیں گے اللہ تعالی انتظار کرانے کے بعد دعا ضرور قبول فرماتی لیکن میرے محترمہ بھینوں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی گئے اور دعا بھی مانگے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی ہم یہ لوگ سوچتے ہیں لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے اللہ کے راستے کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے راستے کی ایک ایک دعا کسی صورت میں کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتی رائے گا نہیں ہوتی بیکار نہیں جاتی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا گناہ گار سے گناہ گار آدمی اللہ کے راستے میں چلا جائے پہلے قدم جو اس کا اللہ کے راستے میں پڑے گا اللہ رب العزت پہلے قدم پر ہی اس کو اپنا ولی بنا لے گا پچھلے گناہ چاہے کتنے بھی ہو حالانکہ ہم لوگاں کتنے بڑے گناہ گار ہیں ہمارے کتنے بڑے گناہ گار ہیں کتنے خطاں ہیں اور کتنے جانے ہوئے گناہ ہیں اور کتنے انجانے کے گناہ ہیں لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں آئے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کرو آپ اونچے راستے میں ہیں آپ ہمارے لئے دعا کرو یعنی کہ ہماری قبولیت کی نشانی تو یہی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لئے لوگوں کی دعا کروا رہے ہیں لوگ ہمارے سے دعا کروا رہے ہیں میرے بھائیوں میرے مہترمہ وینوں اللہ رب العزت نے دس دن کے لئے قبول فرمایا اور یہ دس دن کی اور جتنی بھی دعائیں ہیں اور ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی لیکن یہ دس دن آپ لوگوں کے جو لگ رہے ہیں یہاں پر اللہ کے راستے میں جو لوگ گھروں پر ہیں ان کے دس دن گھر پر بھی ختم ہو گئے ہیں جو لوگ گھروں پر ہیں اور ان کے دس دن گھر پر رہتے ہوئے بھی ختم ہو گئے اور آپ اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے راستے میں تمہارے دس دن پورے ہو رہے ہیں اور ایک دن کا ہزار دن کا بدلہ اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں میرے مہترمہ وینوں اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے بڑا انام اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے بڑا انام اور خصوصاً عورتوں کے لئے خصوصاً عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا جو عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں جو عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں اللہ رب العزت جنت میں اس کی زیارت کے لئے آئیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے تو سارے لوگ اللہ کے عرش کی طرف جاتے ہیں اللہ کے عرش کی طرف چلتے ہیں لیکن جو عورتیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہوتی ہیں اور اللہ کے راستے کے مجاہد عورتیں جو ہوتی ہیں اللہ رب العزت اور انکم بجمع عام کے اندر نہیں بلاتا اللہ تعالیٰ خود ان کے جنت میں جا کر اور ان کی زیارت کرا لوگ تو آئے ہیں میری زیارت کے لئے اور میں آیا ہوں تیری زیارت کے لئے یہ خصوصی طور پر یہ عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے میرے محترم مابینو دنیا کے اندر بھی ایک انعام ملے گا اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتوں کے لئے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ملے گا جو اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتوں کے لئے وہ انعام یہ ہے اللہ رب العزت زمین کی ہر چیز میں اور کائنات کی ہر چیز میں اس عورت کے لئے اللہ رب العزت قبولیت کو ڈال دیں گے قبولیت کو ڈال دیں گے جیسے آپ نے سنا ہوگا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بانڈی بھی تھی اور آپ کی خدمت بھی کرا کرتی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی بہت محبت تھی جب وہ اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے میں نکلی اللہ کے راستے میں نکل کر خوب لوگوں کی خدمت کرتی اور خوب جو ان کے ذمہ کام ہوتا اور وہ کام سر انجام دیتے اللہ تعالیٰ نے اور ان کی دعا کو ایسی سن لی کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دل میں آ کر اور جو ہے اپنی جگہ بنا لی جیسے کہ دیکھو جیسے کہ دیکھو اللہ رب العزت جو آدمی اللہ کو پانے کی محنت کریں گا اللہ ان کے دل میں گھر بنا لی دیں اور پھر دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کی عزت اور ان کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے پھر انسان کو اللہ کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتا ایسا ہی ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے کی خدمت کرتے کرتے اللہ کے سوا کوئی چیز اور ان کو اچھی نہ لگی اچھی نہ لگی آخر عمر میں اور شہر سے بہار اور ایک مقام پر آ کر رہنا شروع کر دیا اور یہ سوچ کر میں گاؤں میں رہوں گی اور مقام پر رہوں گی لوگ میرے سے ملنے آئیں گے اور میرے سے باقچیت کریں گے اور میرے کوئی عبادت میں ڈشٹرگ ہوگا اور میں ٹھیک سے اور بات میں عبادت نہیں کر پاؤں گی یہ سوچ کر گاؤں کے باہر یہ ٹھکانہ بنایا اور ٹھکانے پر رہ دی اللہ کی عبادت خوب کر دی اللہ کی عبادت خوب کر دی تو جب اکیلی جنگل میں چلے گئی اور اپنے خادمہ کے ساتھ تو اپھر کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑے گی کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑے گی میرے مہترمہ بہنوں کتابوں میں لکھا ہے ان کے بارے میں جب ان کو پیاس لگتی اور وہ یہ کہتی ہاتھ اٹھا کر اے اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے پانی کا پیالہ اتارتے پانی کی سرائی اتارتے گلاسوں کے ساتھ اور وہ پانی پی لیتی اور پھر عبادت میں لگ جاتی اور عبادت کرتے 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 اور جب ان کو کھانے کی بھوک لگتی اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہتی اے اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے دسترخان اتارتے آسمان سے دسترخان اتارتے اور وہ کھا لیتی اور پھر اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے اللہ کی عبادت میں لگ جاتی میرے محترم آبینوں دیکھو کہ ایک قافلہ تھا اور ادھر کو گزر رہا تھا اور وہ بھی بھوکا اور پیاسا تھا اس نے دیکھا یہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر جو ہے یہ خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے اندر کوئی حیسر کا ہے یہاں کچھ پانی تو رہیں گئی ہم بھی چلو یہاں پر خیمے نصب کر لیتے ہیں اور پانی وغیرہ کا انتظام یہاں سے ہو جائیں گا اور وہ خیمے والے بھی بھوکے اور پیاسے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ جب آئے اور قریب آ کر پوچھا کہ دو ہی عورتیں ہیں ایک ام ایمن ہے اور ایک ان کے خادمہ ہے انہوں نے آ کر کہا کہ بھی کچھ کھانے یہ پینے کے لیے ملے گا خادمہ نے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو اور جب ہماری آقا جب پانی منگائیں گی تو اس وقت میں آپ لوگوں کو بھی پانی مل جائے گا تو پھر انہوں نے جب اپنے وقت متینہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہاتھ اٹھا کر ہے اللہ پانی پیاس اگر یہ پانی پلا دے تو پانی اللہ کی طرف سے آسمان سے اترا اور پانی پیا خادمہ نے بھی پانی پیا تو خادمہ نے کہا ایک کافلے والے آئے ہیں اور وہ بھی پانی پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ ان کو دے دو اور کافلے کے اندر جتنے لوگ تھے انہوں نے پانی پیا اور پھر جو ہے ان کو ایک طرح سے بھوگ بھی کم ہو گئی اور پھر جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا بھی اسی طرح کے جو انہوں نے کھا کر دیا اور پھر اسی طرح سے دوسرے کافلے والے آگے تیسرے کافلے والے آگے چوتھے کافلے والے آگے میرے محترم ماں بہنوں امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک اکیلی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانتی ہیں اور کافلے والے جمع ہوتے ہوتے اسی کافلے ہو گئے اسی گھرانے ہو گئے اسی کمبے ہو گئے یہ کہ کافلے کے اندر بیس آدمی پچاس آدمی سو آدمی ڈیڑھ سو آدمی اور جب کافلہ روانہ ہوتا ہے اتنی اتنی تیداد میں ہوتے ہیں اسی پچاسی خاندان کمبے اور اسی پچاسی کافلے آ کر امی ایمن کے پاس جمع ہو گئے وہ آسمان سے پانی اتار دیں اور پورے لوگ پی لیتے آسمان سے کھانا اتار دیں اور پورے لوگ کھا لیتے یہ ہے دیکھو قبولیت اللہ کے راستے کی قبولیت یہ ہے اللہ کے راستے کی برکت اللہ کے راستے کی برکت اترا ایک آدمی کے لیے یہ اترا دو آدمی کے لیے اور کھاریں اسی اسی گھرانے اور اسی اسی کمبے یہاں تک کہ معرخین بتاتے ہیں جس جگہ پر امی ایمن کا پڑاؤ تھا اور وہاں پر کہ اس وقت میں ایک شہر بسا ہوا ہے یہ گاؤں بسا ہوا ہے امی ایمن کے نام پر جو قافلے والے وہاں پر قیام کرے تھے جو عورتیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہوتی ہیں اللہ ان کے ہاتھوں میں اسی برکت دیتے ہیں یہ اکترہ کی اتمنان رہتی ہے گھر میں سوچو افضل کرو تم لوگاں کہ باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے ساس پکی تو گھر میں برکت ہو جاتی ہے اور بھو پکی تو ہو جاتا تھوڑے لوگاں کہ ہاتھاں ہمارے دادی بولتی تھی اٹکٹے ہاتھاں رہ دیں گے دیڑ پڑی پکی تو بھی ہو جاتا گے تھوڑے لوگاں سوہ پڑی پکی تو بھی بج جاتا گے میں پوچھا تھا کیا دادی وہ منترم کیا تو بتاؤ گا تو یہ نو کیا کرتی ہدن کم رکھے تو چانوال کچھ کچھ چھ رہ دیں اور وہ کھانا دیڑ پڑی پکے تو بھی پڑی کا کھانا چھونے گا پانی جراب اللہ دالے تو ہدن دانا جراب نرمہ کی رکھو اس کے اندر برکت ہوتی ہے یہ چاہ بھی کیا تو بات ہے ہاں اللہ کی بھی برکت اترتی ہے گھول دیں لیکن ہمیں نمازوں پڑے تو نہیں اترتے گا ہمیں نمازوں پڑے تو نہیں اترنے کا تو میرے مہترمہ وینو دنیا میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ہاتھ سے مزا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے ہاتھ میں برکت بھی ہوتی ہے میرے مہترمہ وینو یہ اللہ کی طرف سے اترنے والا مزا اللہ کی طرف سے اترنے والی برکت ہے اور یہ اس وقت میں ملے گی اور جب عورتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گے جیسے امی ایمن رضی اللہ کہ وہ پوری زندگی اللہ کے راستے کی محنت کرتی رہی آخر عمر میں ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ قافلے کے قافلے ایمان میں بھی آگئے اور جو ہیں کہ عامال پر بھی کھڑے ہوگئے اور شہر اور بستی بھی بس گئے اب سوچو دیکھو ہم لوگاں ایسے ہیں ہمیں ہمارے گھر کو بھی جوڑ لے سکتے نہیں ان کے ایمان کے برکت سے گوہوں اور شہران بس جاتی ہیں لیکن ہمارے حالات ہے کہ ہمیں گھر بھی بس آ لے سکتے ہیں گھر کے پورے ادمیوں ہمارے سے راضی نہیں گھر کے پورے ادمیوں ہمارے سے راضی نہیں سب سے بڑی بات شوہر راضی نہیں دوسری بات شوہر کے ماں باپ راضی نہیں تیسری بات شوہر کے بہن بھائی راضی نہیں اور چوتھی بات خود کے پیٹ کے بچے بھی راضی ہیں سوچو یہ بھی کوئی زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے اللہ والے بزرگاں بتاتے ہیں یہ زندگی سے اور جہنم کا کھڑا اچھا ہے اور وہ گھر گھر نہیں ہے اور بلکہ اور وہ گھر جہنم کا ٹکھڑا ہے جوڑ لینے والے اور بستی بستی جوڑ لیتی ہیں اور ہم لوگاں ہمارے گھر کو بھی اجار لیتی ہیں ایسا کئی ہوتا ہے میرے موت رمہ بینو ہمیں ہمدردی نہیں ہے اللہ کے راستے کی قدر ہم نے نہیں کی اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے ہمدردی نہیں سیکھی تو پھر ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے یہ چیز نہیں ڈالی یہ چیز نہیں ڈالی چھوٹے بچوں کے حالات میں چھوٹے بچوں کے حالات میں کہ چھوٹے بچوں کے حالات میں کتاب میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ چھوٹے بچے تھوڑے ادمیان کے پاس تو بولینے تو بھی چلے آتے ہیں یہ ایک بار بولاتے ہیں چلے آتے ہیں اور تھوڑے لوگاں پکڑ کو کھائچو تو بھی رو تھی لیکن ان کے لئے نہیں جاتے دھیان سے سنوما دیکھو بات تمہیں سو جائے کریں گے پھر دھیان سے سنوما یہ بات لکھی ہوئے چھوٹے بچے چھوٹے بچے تھوڑے لوگوں کے پاس کھائچو تو بھی نہیں جاتے تھوڑے لوگاں جرہا اشارہ کرکو بولے تک ایک دم نزدگ جاتی اور ان سے کھیلتی مسکراتی یہ بچوں کی صفت چھوٹے بچوں کی اس کے بارے میں لکھا ہے چھوٹے بچوں کے پاس فریشتے ہوتے چھوٹے بچوں کے پاس فریشتے ہوتے وہ جو سامنے والا آدمی اس بچے کو بولا رہے ہیں اگر وہ سچے محبت سے بولا رہے ہیں تو وہ فریشتہ کیا کرتا اس بچے کو ادھر بھیجتا رہنمائی کرتا یہ تیرا ہمدرد ہے اور تو اس کے پاس جا یہ تیرا ہمدرد ہے اور تو اس کے پاس جا جو آدمی دل سے نہیں چاہتا لیکن اوپر اوپر دکھاتا رہا اندر سے غصہ رہا اندر سے غصہ رہا اندر سے غصہ اوپر سے محبت سے ایسے نہیں دیکھتا اگر جیسے کہ ننند کے بچے اٹھا لے تو دیورانی جٹھانی کے بچے اٹھا لے تو اوپر سے مایا دکھتے لے اندر سے میرا بٹا کتا موٹا ہو گیا ہمارے بچے دھولے ہیں کھاتا سکھاتا رہا پورا ہو کر دالتا ہے دل میں ایک رہا اور اوپر ایک رہا ایسے وقت میں وہ بچوں کو فریشتے بتا دی فریشتے بتا دی ارے ان تیری ہمدرد نہیں ہے اور یہ تو اس کے پاس نہیں جانا اور تیرے لئے خطرہ ہے اور وہ بچے نہیں جاتے اور گئے تو بھی گونت میں ایک منٹ نہیں کھوڑتے نہیں کھوڑتے کیونکہ اس کے دل کی جو ہمدردی ہے اور فریشتے بچے کو بتا دال رہے ہیں اور بڑی دمیاں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتے بڑی دمیاں کی بات معلوم نہیں ہوتے تو میرا کہنا یہ ہے وہ ہمدردی کیوں بھولے تو اور رشتے داراں ہیں کمبے والے ہیں اور اڑو سے پڑو سے مانی سا سنو خالہ سا سنو نانی سا سنو ٹھپو سا سنو اور کتنے لوگاں ہیں خاندان کے لوگاں ان لوگوں کے لئے ہمدردی نہیں ہے گھر میں انٹرلوت میں آئی بھئی خاک جانے پاس تھوڑے لوگاں چھپا لیتے ہیں تو چیزیں اوپر ایسی چیزیں بھی چھپا لیتے ہیں تو اب اہی نب کیا خاک چلتی ہو جاتا میرے محترم بھائی نو دعوت کے جو محنت ہے وہ آدمی وہ آدمی زیادہ کر سکتا جس کے دل میں اپنے گھر کے لوگوں کے لئے پوری انسانیت کے لئے پوری امت کے لئے پوری مسلمانوں کے لئے ہمدردی رہنا ہمدردی ہمدردی رہنا اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ بھی نہیں سیکھ سکے لیکن لوگوں کے لئے اگر ہمدرد ہم نے ہمدردی لے لی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس راستے اپنے بچوں پر ہمدردی اپنے گھر کے لوگوں پر ہمدردی اور محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ اگر ان کے ساتھ ہم جو بھی برتاؤ کریں گے وہ لوگ ہمارے سے قریب ہو جائیں گے بجائے دور ہونے اور ہم محبت دکھانے پر بھی وہ لوگ دور ہم سے کیوں ہو جاتے ہم محبت دکھاتے پھر بھی وہ لوگاں دور ہو جاتے کیوں بولے تو یہ ہماری سچی محبت نہیں ہے یہ محبت کا ناٹک ہے اور صحیح مانا میں ہمدردی والی نعمت نہیں ملے ابھی ہمدردی والی نعمت ہمیں ابھی نہیں ملے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور ہزار بار سنا ہوگا تم نے بارہا سنا ہوگا آپ لوگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے یہ ایک بوڑی عورت سر پہ کچھرہ دا دے بوڑی عورت سر پہ کچھرہ دا دے یہ ایک دن سر پہ کچھرہ نہیں آیا تو انہوں نے کیا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت پر چڑھ کر دیکھنے کے لئے گئے لوگ ان سے پوچھا کیا ہوگیا بوڑیا کانگ گیا تو نگا بیمار ہیں نگا دیکھنے کے لئے چلے دیکھنے کے لئے چلے بولے کہ کون ہے تو میں وہی محمد ہوں اور جس کے سر پر آپ کچھرہ دالتے تھے ارے تو میرا حال پوچھنے کے لئے آیا ہے کہ ہاں ہمماجان میں تمہارا حال پوچھنے کے لئے آیا ہوں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ اور کوئی حاجت ہو تو بتاؤ اور میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتاؤ بڑیا بولی کہ تو اللہ کا نبی ہے اور سچ مچھ میں اللہ کا نبی ہے میں روز آنا تیرے سر پر کچھرہ ڈالتی ہوں اور تو میری حمدردی میں اور میری خدمت پوچھنے کے لئے آیا ہے بس تو مجھے یہی بتا دے تیرا کرنا کونسا ہے اور جس کو پڑھ کر ہم میں تیرے میں ملنا چاہتے ہیں صرف کچھرہ دالنے والی سے بھی ہمدر صرف کچھرہ دالنے والی سے بھی ہمدر باعزید بستامی رحمت اللہ لے کا واقعہ غالباً یہ کوئی اور دوسرے بزرک تھے وہ راستے میں چلتے تھے اور یہ قورت نے چھت کے اوپر سے راکھ ڈال دیا چھت کے اوپر سے راکھ ڈال دیا لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے لئے بدعا کر دالو کم بخط تمہارے سر کے اوپر دیکھو اور اس نے راکھ ڈال دیا تو حضرت بولے ارے نئی وہاں میں تو اس قابل ہوں میرے سر پہ انگار پڑھنا چاہیے اللہ کا شکر ہے اس نے راکھز ڈال دیا ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں ہمارے متعلق میں کوئی ہماری ناغوار بات آ جائے اور ہماری طبیعت کے خلاف بات آ جائے یہ سوچو اللہ ہماری تربیت کرنا چاہے میرے سے کون سا عمل چھوٹ رہے ہیں اس عمل کو ٹھیک کرو پھر سارے عمل ٹھیک ہو جائیں پھر سارے عمل ٹھیک ہو جائیں ہم نے ایک کاروزاری سنی دعوت کی برکت سے کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا فائدے ہیں یہ کورت تھی بیچاری دنیا دار ابھی اسے کچھ دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوئی تھی تو روز آنا وہ کسی نہ کسی سے لڑی لڑتی ہر دن کسی نہ کسی سے لڑی لڑنا اس کی عادت ایسی تھی اگر اس کو کون لڑے نہیں دن بار میں تو رات کو مرد سے لڑکو سوتی تھی اس کا کورس پورا کر لینا ہو اور اپنے بچیاں سے مرد پوچھ کو بھیجتا تھا کہ تیرے ماں لڑیے نیرے آج دن بار میں بچے لڑیے بابا گتا گھر کو جلدی آنے کا گتا اور کس سے لڑی نہیں باز پورا دن بار خاموشش رہی ہے کہ تو بچارہ دیر گھر کو بارہ بجے آنے کا گتا جلدی سو جانا اور لڑی جلدی ختم ہو جانا اب جب لڑی لڑنے والی عادت سے پورے لوگاں اپرت پورے لوگاں منافرت تو کیا ہوا کہ اللہ کے فضل سے ایک دن استماع سننے کے لئے چلے گی استماع سننے کے لئے چلے گی اور استماع میں جو ہے کہ نام لکھاؤ نام لکھاؤ سب جناں کا نام لگو بولتے ہیں نا ہاں تمہیں لکھاؤ ماں تمہیں لکھاؤ ماں تمہیں لکھاؤ ماں تو سب سے لاشٹوں میں اسے بھی پوچھیں تو بھی لکھا ماں بلکو وہاں اٹھ رڑے شروع کردہ لیے سب جناں پہلے پوچھ کو مجھے بعد میں پوچھتی تمہیں میں تمہیں اتنے اٹھیک دیکھوں کیا سب سے لازٹ پوچھتی میرے کو تمہیں میں اتنے خراب دیکھوں تمہاں کو میں دکھاتا ہوں تمہارے کو سب سے پہلے نکل کو دکھا تمہیں تشکیل ہونا سے لڑڈی جی بچاری لڑڈی کو اس کے مرد کو وہ لیگتے ہیں تمہاری خات نکل دیتے تمہیں جانا تین دن کو کیا ذرا بھی اگر فرق ہو گیا تو پھر میرے سے اچھی کیا ہو بھی میرے زگرہ کون بھی نہیں رہتی اس کا مرد آقا امیر صاحب سے امیر صاحب جواب نکلو امیر صاحب سما نہیں تو دیکھو میرے کو کیا ہو جاتا کہ بول سکتا نہیں ارے بار آپ کے اب جماعت کھا نکلتی رہے کہیں سب ہی دونا امیر صاحب سماعت جانا نہیں بول تو تمہارے کو بھی آتا دیکھو نمبر نہیں بولے تو تمہارے کو بھی نمبر آتا دیکھو یہاں سے وہاں سے یہ گاؤں سے وہ گاؤں سے نکال کو کدھی حلقے سے تھوڑے ادھر سے اور جماعت بنا کو پانچ ساتھ ہیں کی دوسرے دن ہی جماعت لے کو نکلی اللہ کی بندی دوسرے دن ہی جو جماعت لے کو نکلی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے جذبے کو اور اس کے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دی اور وہ جماعت میں چلے گئی اور جماعت میں جا کے کچھ بھی نہیں سیکھی اور صرف حمدردی سیکھی ہو محبت سیکھی میں جو کرتی تھی وہ بالکل غلط تھا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ مجھے محبت کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ اور مجھے جو ہیں کہ اچھے تعلق سے رہنا چاہیے اور سب کے فائدے کے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو دل پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں رہتے ہیں جس کے دل کو جیسا چاہے اللہ پلٹ سکتے ہیں اور جب اس کا دل اللہ کے طرف پلٹ گیا اور جب وہ گھر آئی تو روزانہ لڑنے والی اور سب سے محبت کر رہے ہیں تشکیل کر دی گھر میں تعلق کر دی اور اچھی بات سمجھا دی اور لوگوں کو تشکیل کر دی اور استعمال کے لئے لوگوں کو دعوت دے دی اسی طرح سے کرتے کرتے میرے مہتر اممہ بھینا پورا گاؤں سورت سے جڑ گیا پوری گاؤں کے عورتیں اور ان کے ساتھ جڑ گئیں پوری گاؤں کے عورتیں اور ان کے ساتھ جڑ گئیں اور یہاں تک کی جڑ گئیں اور ان کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ جو دعائیں کرتی ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما دے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما دے میرے مہتر اممہ بھینا کہ آپ لوگوں بھی دیکھے ہوں گے اور جو ہے کہ وہ نندیال کے ہی اور جانے مانے لوگوں کے گھر سے ہیں انہوں کیونکہ عورتوں کا نام بیان میں نہیں بولنا اس لئے نہیں بول رہا ہوں کہ وہ بہت مشہور ہستی کی اور جو ہے بیوی گزری ہیں اور وہ آخر اپنی آخر عمر میں بہت بڑی مستجابت دعوات بن کر اور دنیا سے رخصت ہوئی ہیں کئیسی کئیسی کارگزاریاں اس راستے کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے دیتے ہیں نندیال کے پورے علاقے میں کوئی گاؤں ایسا نہیں بچا ہوگا اور جس میں ان کے قدم نہیں پڑے ہوں گے اور مستورات کے تعلق سے کوئی گاؤں ایسا بچا ہوگا جو نندیال کے علاقے میں ان کا قدم نہ پڑا عورتیں پہنچ کر آخر عمر میں ان سے دعائیں کراتی تھی اور لوگوں کا عقیدہ یہ تھا وہ جو دعا کر دالتی وہ قبول ہو جاتی یہتنا زیادہ لڑنے والی جو عورت تھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی برکت سے ہمدردی جو سیکھ گئی لوگوں سے محبت جو سیکھ گئی اور لوگوں سے جو ہیں دین پر لالچ اور حلق جو سیکھی اللہ نے ان کی طبیعت کو پلٹ دیا اور جہاں اس سے لوگ دور بھاگتے تھے اور سارے لوگ اس سے جڑنے والے بڑھے میرے محترم مابینو آپ لوگ بھی دس دن کی نیت سے آئے ہو وقت دے دیکھو لوگوں کا پتہ نہیں تمہارے ساتھ کے ساتھیاں اور کس طریقے سے گھروں میں رہے ہوں گے اور ان کا وقت گھر پر بھی گزر گیا اور آپ لوگوں کا وقت اللہ کے راستے میں گزر گیا اور اللہ کے راستے میں گزرنا یہ ایسا گزرنا گزرا ہے اللہ اگر چاہے ان دنوں کو ذریعہ بنا کر جنت کے فیصلے کریں گے اگر یہاں رہنے کے دوران میں اگر آپ لوگوں نے ہمدردی سیکھ لی میرے محترم مابینو آپ کی زندگی چمک جائے اللہ آپ کی زندگی کو چمکا دیں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لئے قبولیت عطا کر دیں قبولیت عطا کریں دیکھو میرے محترم مابینو اللہ کے راستے میں نکل کر بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی سیکھنا ہے ہمدردی بچوں کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ ان کو قرآن سکھایا جائے اور جو ہے ان کو مرد بچی اگر ہوں مسجد کو بھیجا جائے اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی یہ ہے اس کی خدمت کی جائے اور اس کو مسجد میں بھیجیں اور مسجد کے عامال میں جونڈنے کی فکر کریں گھر کی عورتوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کا حق پورا پورا ادا کریں اور دین پر دین کے عامال پر جوڑنے کی فکر کریں اور امت پر ہمدردی یہ ہے کہ پوری امت کے لئے دعا کریں اور امت کے لئے استغفار کریں کریں گے نا سب انشاءاللہ دیکھو کل کے مذاکرے میں فکر کے تعلق سے بات آئی تھی میرے محترم مابینو دیکھو یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور ہمدردی سیکھو اور جب ہمدردی رہے گی کسی کا گالی دینا کسی کا برا کہنا کسی کا تکلیف دینا آپ لوگوں کو برانی لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہمدردی تھی پوری انسانیت کے لئے سر پہ کچھرہ دالے تو بھی برانی لگتا تھا پیٹ کے اوپر اوٹ کی وہ جڑی دالے تو بھی برانی لگتا تھا اور پتھر لے کر گلیوں میں ساتھ بڑے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برانی لگتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے تعلق سے ان کی ہمدردی تھی جو پتھر مارنے والے تھے جو سروں پر کچھرہ دالنے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذر خرید غلام بن گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی تھی حضرت عمر کے سلسلے میں یہ در حضرت عمر نپرت کر رہے ہیں رسول اللہ سے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں حضرت عمر کے لئے ہمیں ہمارے گھر والوں کے لئے بھی دعا نہیں کرتے ہیں یہ تو دعا کر دیں میرا مرد میری بات سننا پورے نوٹا لاؤں کو میرے ہاتھ میں زداننا ہو لیکن میرے محترم آبینو یہ دعا کبھی نہیں کرتے میرا مرد چار مہینے جانا میرا مرد شب گزاری کو جانا عیتوار کی مرکز کو یہ کبھی دعا نہیں کرتے میرا مرد مسجد میں سب سے اچھا دن کا کام کرنا یہ نہیں سوچتے اچھا کام کر کو پیسے کما کو لانا یہ تو سوچ لیتی لیکن اچھا دن کا کام کرنا یہ نہیں سوچتے ساس کے لئے ہمدردی ہے کہ وہ جو ہے کہ اس کو دین میں یعنی کہ تعلیم میں جوڑنے کی فکر کریں اور استعمال میں لے جانے کی فکر کریں اور بہو کے لئے یہ ہے کہ بہو کے لئے اس کے آمال کی فکر کریں اور اس کی ریایت کریں اور جو ہے اس کے لئے درگزر کا معاملہ کریں میرے محترم آبینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر جیسی ہمدردی تھی اور ان کو ستانے والے نے کتنا ستایا اور وہ دل پہ نہ لیے پھر ستانے والے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے ہم لوگ بھی امت کے لئے اور اپنے گھر کے افراد کے لئے ہمدردی سیکھ جائیں گے پھر وہ لوگ بھی ایک دن ہی سائیں گا وہ ہمارے غلام بن جائیں گے انشاءاللہ اور پوری انسانیت اور ہمارے لئے دن کے اندر ہم نے کچھ نہیں اگر ہمدردی سیکھ کر گئے اور سب لوگوں کے لئے دعا کرنا اور سمجھانا اگر سیکھ کر گئے تو سمجھو ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ آپ کے اس دس دن کو قبول فرمائے اور دس دن کا مطلب ہے میرے محترم مابینوں دس دن اور دس راتیں اللہ کے راستے میں لگنا دس دن اور دس راتیں اللہ کے راستے میں لگنا عمومن لوگا جو ہے نو راتیں ساڑھے نو دن لگا داتے نو راتیں اور دن کے اتبار سے ساڑھے نو دن بعض لوگا ہاٹ راتیں اور جو ہے نو دن لگا داتے اور بعض لوگا کہ دس دن تو لگاتے اور راتیں نو لگاتے ایسا نہیں میرے محترم مابینوں ہم کام پورا کریں گے تو عجر بھی پورا ملے گا ہم کام پورا کریں گے عجر بھی پورا ملے گا قبولیت جو اترتی اللہ کی طرف سے کام پورا ہونے کے بعد اترتے جیسے مزدوری پوری ہونے کام پورا ہونے کے بعد مزدوری ملتی اسی طریقے سے کام پورا ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے مزدوری ملتی اس لئے دیکھو کہ وقت بھی پورا کرنے کی کوشش کرو اور اس وقت کے درمیان میں ہمدردی بھی سیکھو اور عامل کو سمجھ کر اور ان عامل پر لوگوں کو جوڑنے کی بھی فکر کر اللہ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين مرحمت فرمائے